بہت سستا سا نسخ ہے یہ سردیاں سٹارٹ ہوتے اپنے گھر میں ختم نہیں ہونے دیتے اچھا گرمیوں میں نہیں لے سکتے ہیں گرمیوں میں تھوڑی سی اس کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے آلمرز ہیں یا تیل ہیں تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ گرم آپ کہنے کے تاثیر ہے تو اس لیے سردیوں کے موسم میں ساری جو بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہی ڈیفیشنسز کی بات ہو رہی وائٹمینز کی بات ہو رہی اور بندہ یہ کھا کے بھیجلی کے دفتر چلا جائے ان سے پوچھے جو چیز تو انہیں مجھے بھیجی ہے یہ اتنا بھی گرم نہیں ہے اتنا بھی گرم نہیں ہے سردی کے موسم کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے آپ کو پتہ تھوڑی سی سردی لگ گئی بخار ہو گیا نمونیا ہو گیا تو وہ ظاہری سے بات پھر وہی بات کروں گے کہ آپ اندر سے سٹرونگ ہے تو آپ کی سکین ہے یہ آپ کو ایمیونیٹی بوسٹر ہے بیسٹر ہے یہ بہت سیمپل سا نسکہ اور سستہ ہے آپ نے کہا کرنا ہے ایک پاؤ جو ہے وہ پھول مخانے لے لینے ہیں یہ پنساری کی دکان سے مل جائے گا اور سستی چیزیں ہیں کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہیں آپ اتنی مہنگی مہنگی بیوٹی پروڈکٹ جو ہے وہ لیتے ہیں اس سے یہ بہت زیادہ چیپیسٹ ہے اور اس سے اس کے ہنڈر پلس جو ہے ورزلٹ زیادہ ہے آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ لے لینے ہیں پھول مخانے لے لینے ہیں ایک پاؤ آپ نے صفید تیل لے لینے ہیں ایک پاؤ آپ نے جو بادام ہے آپ نے وہ لے لینے ہیں ان کو پیل کر لینا ہے آپ نے اور اس کے اندر ایک چائے کا چمچ آپ نے ایک لونجی کا لے لینا ہے اور ایک چائے کے چمچ کے برابر صفید مولسری یہ آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں پنساری سے یہ آپ نے پسوا کے اور اس کے اندر آپ تھوڑی سی دھاگے والی مصری ہے وہ اس میں ایڈ کروا لے یہ آپ پاوڈر بناتے ہیں یہ آپ ایڈ کروا کے اس میں آپ تھوڑی سی سانف بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی یہ چیزیں لے لیے ہیں تو وہ حضم نہیں ہو رہا یا ڈکار نہیں آ رہی ہیں تھوڑی سی سانف ایڈ کر لیں گے تو یہ فوراں ڈائیجسٹ بھی ہو جائے گی تو اس کو جو ہے وہ پیس کے آپ جو ہے وہ ڈبا آپ کے بچے بھی لیں بڑے بھی لیں جن کے اس کو آپ جو ہے وہ تو اگر آپ ون ٹیبل سپون یہ لے کے آپ ایک کپ ایک گلاس جو ہے وہ دودھ کا اگر آپ لے لیتے ہیں تو پورے دن کے لیے آپ کی باڈی کو جو وائٹامینز مینگلز کی بھالوں کے بارے میں بتائیے بھالوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھالوں کی جسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہیرموس لگا لیتے ہیں جیلز لگا لیتے ہیں سیرم لگاتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ افیکٹیو افیکٹیو نہیں ہوتے اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سیمپل سیک میں سپری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ آپ جو ہے یہ بنا کے اس کو رکھ لیں آٹھ دس دن کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ سے فریش بنا لیں آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ آپ فلیکسیڈ ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ اس میں ساگودانہ ڈال دیں اس کو دم کے اندر جو ہے وہ پانس سے سات منٹ پکائیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ سٹین کر لیں چھان کے اس کے اندر ایک چائے کے چمچ کے برابر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے بادام کا یا زیتون کا یا تیلوں کا تو کوئی بھی تیل اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے نہیں ہے تو دو وائٹمین ای کے کیپسل ڈال کے یہ آپ ایک ہیر سپری بنا کے یہ آپ اپنے فریج میں رکھ لیں آپ نے بال دھوئی ہیں آپ کے بالوں میں ڈینڈرو فوری ڈرائے ہو رہے فریزیئر ہو رہے ہیں آپ چاہ رہے کہ سارا دن آپ کے بالوں میں شائن رہے آئل بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی سیرم کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنے بالوں پہ جو ہے وہ ٹاول ڈرائے کر کے اس کو آپ سپری کر لیں اور ڈرائے ہونے دیں ٹاول ڈرائے کرنے چاہیں اے ڈرائے کرنے چاہیں نہیں اے ڈرائے نہیں جو آپ لوگ اے ڈرائے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نہیں اے ڈرائے اے ڈرائے بلکل اے ڈرائے آپ کریں ہاتھوں کے ساتھ ٹاول سے ڈرائے کر کے تھوڑا سا اے ڈرائے اس کو کر لیں جو آپ جو ہے وہ اے ڈرائے جوز کرتے ہیں گرم ہوا کے ساتھ ڈیلی بیسز پہ آئرن جوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ہیر فال جو ہے وہ بریک ہو رہے ہوتی ہیں آپ کا موسٹر لوس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ سپری کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے بالوں میں بہت شائن رہے گی اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ کیراٹین اور پروٹین اور نریشمنٹ جو آپ ایک پروٹین ٹریٹمنٹ سے یا کیراٹین ٹریٹمنٹ سے لیتے ہیں وہ آپ کو اس سے جو ہے وہ ملے گی فائنلی کیا کہنے چاہتی ہے میں فائنلی میں یہ کہوں گی کہ ہم نے سردیوں کے پوائنٹ ویو سے شروع میں انہوں نے بات کی تھی درائے پیچز کی تو جو موسٹرائزر ہے کوشش کریں کہ بہت زیادہ مہنگے برانڈز لینے کی بجائے سمپل میڈیکیٹڈ پاکستان کے بنے وے نورمل موسٹرائزرز ملتے ہیں جو بہت مہنگے بالکل نہیں ہوتے اس میں سیرمائیڈز ہوں ہیلرونک ایسڈ ہو گلیسرین بیسٹ ہوں وہ آپ یوز کریں بہت تیز گرم پانی نہ یوز کریں اور اپنی سکن کا خیال رکھیں آج کل جو ہم ایک ہی ریمیڈیز کرتے ہیں کہ ہم نے وائٹیمن سی سرم بھی لگانا ہے فلانی کمپنی کا ریٹنال بھی لگانا ہے یہ بھی لگانا ہے وہ بھی لگانا ہے وہ آپ کو ایڈیلی ایڈیلی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سکن دکھا کے کہ آپ کو کیا کامبینیشن چاہیے پھر یوز کرنا چاہیے اور موسٹرائزر از امس رات کو ایک دفعہ فیس کو واش کر کے جو بھی پروڈک لگانا ہے اس کے ساتھ موسٹرائزر یوز کریں مورننگ میں سن بلک کریں that would always an essential multivitamin skin hair nails کے لئے تو یہ ٹھیک ہے میں ایڈ کنا چاہوں گی کہ ہم moderate water use کریں ٹھیک ہے کیونکہ خشکی کا مسئلہ بہت بہت بڑھ جاتا ہے سب کو ہی تھوڑا بہت فیس کرنا moderate water you mean یعنی کہ بہت زیادہ تیز گرم پانی کارے کیونکہ بہت زیادہ تیز گرم پانی پانی استعمال کریں بہت گرم پانی اور نمبر 2 antifungal شیمپوز وہی بات ہے کہ بہت ریزنیبل پرائز میں مارکیٹ میں ہیں آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو اگر آپ اپورڈیبلیٹی کا ہے تو آپ you can go to the government set up ٹھیک ہے آپ ان سے ضرور چیک کروا کے recommend کروا کے آپ اچھے پروڈکٹس استعمال کریں تو خشکی کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے اور اسے hair fall بھی پھر control ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے hair fall بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی ایک ملٹی وائٹمین فور سکن hair and nail وہ بہتر رہتا ہے کہ آپ ضرور اپنے ساتھ continue کریں اور ایک hair spray وہ بھی پاکستانی بہت اچھے available ہیں آپ وہ استعمال کریں اور بالوں کو صاف رکھیں دھویں اور کوئی leave in products یا جو ہیں بہت زیادہ دیر تک بال کتنی مرتبہ دھونے چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بال ہفتے میں ایک ہی بار دھولتے ہیں یہ بڑا مس کونسپٹ ہے ہمارا کہ رونگ کونسپٹ ہے کہ ایک دفع دھولے اور وہ بھی لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ دھولو ہاں دو سے تین دفع اور جب جن کو oily scalp کا مسئلہ ہے جنہیں greasy ہے وہ سر میں سے سمیل آتا تو وہ آپ daily بھی wash کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے dandruff والے لوگ so آپ oily scalp والے daily wash wash کریں dry hair والے alternate days یہ 2-3 times a week ٹھیک ہے مطلب وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے dry skin کے لیے الگ شیمپو ہوتے ہیں اور oily skin کے الگ شیمپو آویلیبل ہیں پاکستان میں تو quindly go use بلکل hydrate رکھیں باڈی کو seasonal fruit کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس سردیوں کے سٹارٹ ہوتے ساتھی حلدی عاملہ مارکٹ کے اندر آ جاتا ہے اس کا استعمال زیادہ بڑھائیں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ flex seed lc آپ لے کے ہلکا سا اس کو بھون کے اس کا آٹا آپ بنا کے رکھ لیں جو بھی آپ روٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ایک پیڑے میں ایڈ کر کے یہ گھر روٹی آپ لینا شروع کر دیں گے آپ دیکھیں کہ جتنی ڈرائنیس کے سردیوں سے related issue ہیں وہ نہیں ہوں گے دوسرے نمبر پہ شیمپو کی بات ہو رہی ہے simple آپ ریٹھوں کا پاورڈر پنساری کی دکان سے بنوا کے رکھ لیں ایک پاو ریٹھے کا پاورڈر ایک پاو ماشکی دان simple یہ آپ کا بہترین شیمپو ہے chemical free شیمپو ہے سستہ ترین اس کو آپ دہی کے اندر جو ہے وہ mix کریں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل فوم بن جائے گا اس کو آپ بالوں میں لگائیں مساج کریں دھولیں یہ آپ کے آئل کو ڈرٹ کو یمپیوٹی کو remove بھی کرے گا مسترائز بھی رکھے گا کوئی آئل لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی سستہ ترین بہترین اور سردیوں کے اندر کوشش کریں کہ آپ پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیئیں سردیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں اور بہت زیادہ گرم پانی کے ساتھ چہرے کو اور بالوں کو دھونے سے یا نہانے سے وائٹ کریں ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کو سیکنڈ کروں گی کہ دیکھیں water intake اچھا کریں internal dryness نہیں ہوگی water intake سے internal dryness ختم ہوگی moisturize your body well protection during the day and repair during the night آپ کا concept یہ ہونا چاہیے کہ day time میں آپ نے اپنی skin کو protect کرنا ہے اور night time پہ repair کرنا ہے تو protection کے لئے ایک اچھا moisturizing sunblock اور رات کے لئے اچھی moisturizing night cream تاکہ آپ کی skin کے self repair ہو dandruff بہت بڑا issue ہے hair fall کا تو سردیوں میں بہت dandruff ہوتی ہے اپنے scalp کو اچھی طرح clean کریں لوگوں کو wash کرنا بھی نہیں آتا لیکن scalp کو اچھی طرح scalp کو clean کرنا ہے shampoo کو نکالنا ہے اور وہی ہے کہ dandruff anti dandruff جن کے لوگوں میں جن کے بالوں میں بہت زیادہ oil ہے وہ daily wash کریں اور بالوں میں ڈandruff کی وجہ سے skin پہ ڈانے بھی نکلتے ہیں اور جن کے normal بال ہیں وہ ہفتے میں تین دفعہ wash کرنے ضروری ہوتے ہیں تو یہ concept بھی clear ہو گیا ہے ایک اچھی vitamin لیں اور اپنا کھانے پینے کا intake اچھا رکھیں تو آپ کی skin بھی اچھی رہے گی nails بھی اچھے رہیں گے اور بال بھی اچھے ہوں گے